جیسا کہ آپ دیکھ پا رہی ہے چائنہ ہونڈا وارٹرم پرپ سے ڈیوی تٹیو موڈل ہے یہ اور یہ 160 سی سی کا شاید انجن ہوتا ہے جو 160 کے کر کے آتا ہے اب دیکھئے اس انجن میں بہت زیادہ سے میں پریشان ہوں بہت ہی پرابلم کر رہی ہے اب پرابلم کیا کر رہی ہے میں آپ کو پتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں کافی دنوں بعد اس طرح کا ویڈیو لاتا ہوں محب کرنا کیونکہ میں اب جانتے ہیں دوستوں کی زیادہ تر لوگ ایک بائک کے بھی سے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے تھوڑی پرابلم آ جاتی ہے جو میں نہیں ڈال پاتا ہوں لیکن جا کریں اس کے لئے مجھے بھی دکھ ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھت کیا ہوتا ہے کہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے ہم جب پیٹرول لاتے ہیں اوپر سے یہاں سے جب ہم پیٹرول لاتے ہیں تو اسٹارٹ ہو جائے گی اور پھر بند ہو جائے گی اور کتنا دور پہ بند ہو جاتی ہے دو منٹ چلا بند ہو جاتی ہے اس طرح کا سمسی آ رہی ہے تو ایسے میں میں نے اس کا پلک بھی چوانت کر دیکھا دیکھم چھے دیکھائے یہاں پہ لگا ہوا ہےی안 پلک تو یہ نیا پلک ہے میں نے نیا پلک لگا ہے میں نے نیا ہڈلر بنے بھی ساğıت میں میں ایک بار کاربوریٹر کو بھی ساپ کیا اس کا اڈسن میں تمہیں دیکھوڑ کے بار اور اس حوال کو ثواب کیا پیٹرول ٹھیکے نیچے والا بھی ایک جھکن جو آتا ہے اس جگہ پیٹرول بند کرنے کے لیے سوچو انوک کرنے کے لیے ہم نے اس کو بھی کھول کے ساف کیا اور یہاں دے سکتے ہیں میں نے اس کا پیکن بھی گیس کیڑ بھی نیا ڈالا ہے اور ساتھ میں دوستو اس کا ٹینکی بھی ساف کیا میں نے ہو سکتا ہے کہ ٹینکی سے صحیح کراسان تیل نیچے نہیں آتا ہو تو اس طریقے سے میں نے اس کو بھی ساف کر دیا اور بہت زیادہ پرابلم کر دی میرے بھائی اور یہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے میں آپ کو ایک بار دیکھا دیتا ہوں اس کا بھی تیل آن کر کے تیل گرنے میں کوئی دکت ہے یا نہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ تیل گرنے میں کوئی دکت نہیں ہے بلکل برابر گر رہا ہے ٹینکی سے بھائی ٹینکی سے کراسان جو ہے وہ بلکل برابر گر رہا ہے اب میں آپ کو سیدھا بات بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں پرابلم کیا ہے ٹینکی سے برابر کراسان تیل گر رہا ہے نیچے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس پائپ کو اس پائپ کو ہم اس میں لگاتے ہیں اس میں لگاتے تو یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی آن آف کرنے کے لیے ایک دیا جاتا ہے جو اس طریقے سے ہوتا ہے یہ والی یہ کالا والا جو ہوتا دیکھئے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے یہ یہ بھی ایک تیل آن آف کرنے کے لیے ہے اگر کریں گے تو یہ آن ہوگا اگر کریں گے تو آف ہوگا ٹھیک ہے اگر کرنے پر آف ہو جاتی تو یہی چیزہ کام نہیں کر رہی ہے اس کو جب ہم ادھر کرتے ہیں تو تیل جو ہے یہاں سے پاس تو ہوتا ہے یہاں اوپر تک ہلکا مطلب کم آتا ہے یہ ٹھیک سے نیچے کراسان کو نیچے گرانی پاتا یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ٹھیک سے یہ کراسان اوپر سے تو کراسان صحیح آ رہا ہے لیکن اس سے جو ہے اس سے پاس نہیں ہو پا رہا سہی سے اس کا جو سراغ ہوتا ہے دیکھئے اس کا جو سراغ ہوتا ہے پہلے اس والے میں آتا ہے تھوڑا میرے ہاتھ میں کیمرہ ایک ہاتھ میں ہے اس لئے میں نہیں پتا پا رہا ہوں دیکھئے اس میں جو پائپ لگے گی تو اس کا کراسان تیل پہلے اس میں آئے گا اس سراغ میں آئے گا اس والے سراغ میں یہاں سے یہ نکلتا ہے پھر یہ واپس اس والے سے نیچے ہوکے اس کٹوری میں آتا ہے اس کٹوری میں آتا ہے تو یہاں پہ کیا سمسیہ آ رہی ہے کہ یہ جو پہ کراسن ہے یہ اس سے باہر ٹھیک سے نکل نہیں پا رہا ہے اور تھوڑی سی کراسن نکلنے کی وجہ سے وہ صحیح سے نیچے بھی اس کٹوری میں نہیں بھر پاتا اور اس کے وجہ سے ہمارا جو ہے یہ فیروڈیج کا جو ڈبی ہوتی ہے اس میں بھی بھر نہیں پاتا ہم کیا کرتے ہیں اگر آدھے گھنٹہ یا دس میلٹ یہاں سے تیل کو آون کر کر رکھ دیتے ہیں یہ تھوڑی تھوڑی گر کے تھوڑا تھوڑا گرتا ہے اور یہ گرنے کے بعد بھر جاتا ہے اور جب ہم اشٹارٹ کرتے ہیں اس czas میں تو اشٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر یہ تھوڑی در میں بند ہو جاتی ہے تو وجہ یہی ہے دوستوں کہ صحیح سے اس کو کراسن تیل نہیں مل پا رہا ہے ہم جب اشٹارٹ کرتے ہیں تو تب تک یہ سارے oil jل جاتے ہیں اور جب اس کو پھر سے دوبارہ اس میں نہیں مل پاتا ہے تو یہ بند ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں میرے بات کو کیا کر رہا ہوں کہ تیل برابر گرتا رہنا چاہیے اس کے اندر کا دوری میں تیل برابر گرتے ہوئے رہنا چاہیے تب ہی ہمارے انجن چلتی رہے گی کیونکہ اگر کم تیل گرے گی اور ادھر سے جو تیل پھر واپس جو انجن کھا رہا ہے اسٹارٹ ہونے پر تو اور اوپر سے اگر تیل برابر نہیں گریں گے تو پھر بند بلکل جائر سے بات ہے کہ ہوگی کروٹر چینج کرنا ہوا اور کروٹر اگر چینج کریں گے تو واپس آپ کو پھر سے دیکھنا ہے میں ایک بار دکھا دیتا ہوں کر کے اسے میں کروٹر کو لگا کے دکھاتا ہوں کہ یہاں کروٹری سے تیل گرتا ہے یا نہیں اگر دکھاؤں گا نہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو دوستو میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا تیل کو اون رکھا ہے ہم یہاں پہ اس لئے رکھے ہیں کہ ہم نے پہٹرول والا جو ٹینکی ہوتا ہے اسے میں میں نے کراسانویل کو ڈالا ہے اسی لئے اس کو میں نے اوپر کی اور رکھا ہے یہ نہ سمجھے کی پہٹرول کی جگہ پہ میں نے رکھا ہے یہ کراسان ہم نے اس میں ڈالا اسی وجہ سے ہم اوپر سے چیک کر رہے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ تیل اس کا جو تیل ہے وہ نیچے نہیں گر رہا ہے اس کارویٹر میں نیچے نہیں گر رہا ہے جبکہ یہ بھی چالو ہے دیکھ لیجئے ایسا ہوتا ہے اور یہ تیل نیچے نہیں گر پا رہا ہے دیکھ لیجئے یہ بجیہ ہوتی ہے دوستو کہ ہم اوپر سے یہاں سے فیلٹر کے جریعے سے ہم تھوڑی سی پیٹرول لاتے ہیں اور اسٹارٹ ہو جاتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے ایسا ہوتا ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کراسنویل یہاں سے گرتا ہے تھوڑی بہت گرتی ہے اس کے بعد پھر بند ہو جاتی ہے اور ابھی اس ٹائم دیکھئے کہ تھوڑا بہت گیر رہا تھا لیکن ابھی xi بلکل یار سے پھر بھی نہیں گر رہا ہے ۔ پھر بلکل وا وبعد کریں پھر ہمی نیچ کے بعد کے لیے یہاں سے پھر بھی آیا ہے اس پھر ک polarized اپر بھار کو کسی پھر ہو جاتی ہے تے پھر کن زیر کریں تیل یہ مکتوبMo بھی آیا ہے سبید مد کروedd دیکھ%. دیرے دیرے کم ہوتی جا رہی ہے دیکھ سکتے دوستو جبکہ تیل بہت سپیڈ میں آنا چاہیے دیرے دیرے دیکھ سکتے کہ یہ بند ہوتی جا رہی ہے کم ہوتا جا رہا دیکھ لیجئے اب اس ٹائم اگر اس کٹوری میں اگر تیل بھرا ہوا ہے مانکے چلو اور ہم نے سٹارٹ کیا انجن کو سٹارٹ کیا اور پھر جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو تیل بھرا ہوا ہے وہ جل جاتا ہے اس کے بعد جب چلتا رہتا ہے مسین تو اس کو صحیح طریقے سے کراسن نہیں مل پاتی ہے جو پھر اس کی کھچاؤں نہیں ہو پاتی ہے تیل کی اور یہ مسین بند ہو جاتی ہے دیکھ لیجئے یہ کتنا دیر میں بھرے گی کتنا دیر میں یہ بھرے گا ڈیپڈی بتاؤ اس طرقے سے تیل گرے گا تو پراؤڈم یہی ہے دیرے دیرے دیکھ سکتے ہیں کتنا دیرے دیرے کم ہوتا جا رہا ہے جبکہ اب بھی اس میں تیل ہے دیکھ لیجئے اس میں ابھی تیل ہے اور ایسا نہیں کہ یہاں سے تیل ختم ہو گیا تیل رکھا ہوا ہے پھر بھی تو ایسے سیسی میں آپ کو بتاؤنے چاہوں گا دوستو کی اس سب سے پہلے آپ اسے کاروٹر کو ساپ کر لیں اگر اس طرح کی سمجھ سے اگر آتی ہے تو آپ اس کو ساپ کر لیں ایسا نہیں کہ ساپ کرنے پر نہیں ہوتا ہے تو اس میں یہ پراؤبلم ہے میں تین تین بارے سے ساپ کیا پھر بھی یہ نہیں ہو پا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کاروٹر اس طرح اگر کمپرین ہو تو صحیح ہو جائے ایسا کو بات نہیں صحیح ہو سکتا ہے آپ اس کو کلین کریں اسے کھول کر پورا کلین کریں اس میں پریسر ہوا مارے بلکل صحیح ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا ہے کہ تیل یہاں سے برابر نہیں گرتا ہے تو پھر آپ کو یہ بدلنا چاہیے ہاں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پائپ بھی دیکھنا ہوگا کہ پائپ سے پیراسن تیل بلکل کلیر آرہ ہمیں ایک منٹ تک دیکھنا چاہیے اس طرح ڈیب بھی رکھیں ایک منٹ تک گرا کر دیکھیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی در گرتا ہے اس کے بعد بند ہو جاتا ہے روک دیتا ہے تیل کو تو ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے آپ کو ٹینکی کا یہ ہے فیولٹی ہے ہو سکتا ہے اس کو ساپ کرنا ہے اس میں بھی ایک فیلٹر ہوتا ہے اس کو بھی ساپ کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ سب بات ہوتی ہے دوستو میں نے ویڈیو بہت بھی بنا دی تو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمینٹ کے بتا ہے یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک چیز بتا دو کئی بار یہ کمینٹ ہمیں یہ کرتے ہیں کہ سر ہم نے انجن کو اسٹارٹ کیا اور پانی اٹھاتے ہی بند ہو جاتی ہے تو ایسے حالات میں بھی ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے یہ چیزیں میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ویڈیو میں بار بار لوڈ نہیں کرتا ہوں تو ایسے حالات میں آپ کو پلک ہولڈر چینج کر کے دیکھنا چاہیے اس کا پلک چینج کر کے دیکھنا چاہیے اس کے بعد دوستو یہاں پہ دے سکتے ہیں یہاں پہ ایک کونڈینسر ٹائپ کا ہوتا ہے اس جگہ جب میں نے اسے کھول دیا ہے اس جگہ یہ والا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہے اگر یہ خراب ہو جائے گی تو کرنٹ کو کٹ آؤٹ کر دے گی اس پر لوڈ کرنے پر کرنٹ کو کٹ دیتا ہے تو اسی لیے اس کے لیے آپ یہ کالا ہوتا ہے اس کا کنیکشن کو کٹ دیں ہو سکتا ہے کہ اس کے وجہ سے پریسانی کر رہی ہوگی تو صحیح ہو جائے گی اگر اتنا کرنے پر بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کو جو میں نے بتایا کاربیٹر کی بیسے میں صحیح سے تیل نہ پہنچنا یا کاربیٹر کی جیڑ میں کچھ کچھ رہا چلے جانا تو یہ سب ہو جائے تو دوستو میں نے دیکھی یہ کاربیٹر نیا لگایا اور میں چھو بھی کاربیٹر کر دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ تیل گر رہا یا نہیں گر رہا تو یہاں دیکھ سکتے یہ ڈائریکٹ تیل گر رہا ہے اور اچھا خاصا گر رہا جیسا گرنا چاہیے اور اسے پردنے کے بعد یہ پرولم ملکل بھی نہیں رہے گی سالپ ہو جائے گی اب پرانے والے کو بھی لگا کے دکھاتا ہوں اور اب ہم نے پرانے والے لگایا اور میں یہاں سے آن کرتا ہوں یہاں دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے گرتا ہے یہ بہت مشکل ہو رہی ہے تیل گرتا نہیں ہے تو اسی کا پرولم ہے ہم اسے چینج کریں گے ہم نے کئی بار سے صحیح کر کے بھی دیکھا لیکن صحیح ہوتا نہیں ہے یہ بہت پریازک ہے لیکن صحیح نہیں ہو پا رہا اور اسے ہمیں چینج نہیں کرنا ہوگا